السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آپ ید سونگے آج کی وڈیو پر بات کرنے والا ہے پاکستان اینکرکٹیم کے دونوں فاسٹ بولر وحاب ریاض اور محمد آمر کے بیان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم ابھی بھی کوالفائی کر سکتی ہے اور پاکستان ٹیم کوالفائی کرے گی اور کیسے کرے گی یہ تمام چیزیں وحاب ریاض اور محمد آمر نے بتائی ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف پاکستانی کرکٹیم کے مایان آز دونوں فاسٹ بولر تیز فاسٹ بولر وحاب ریاض اور محمد آمر نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کرکٹیم نے خراب کارگردگی کا مظاہرہ ضرور کیا ہے زمبابے کے خلاف اور انڈیا کے خلاف ان کی قدرن اچھی پروفارمنس تھی پاکستانی بولرز اور تھوڑی سی کیپٹنسی کی وجہ سے محمد آمر کافی نراز ہے کہ بابر آزم کی کیپٹنسی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے جس کی بنا پر پاکستان کو دونوں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا یعنی تو پاکستان ٹیم آسانی کے ساتھ انڈیا کے خلاف بھی جیت سکتی تھی اور اس کے بعد زمبابے کے خلاف بھی جیت سکتی تھی اور اپنا پوائنٹس آرام سے سمی فائنل کے لیے کوالفائی کر سکتی تھی آنے والے میچز میں اچھی کارگردگی دکھا کر سمی فائنل میں کوالفائی کرے گا اور تیرہ نومبر کو پاکستان نگر کا ٹیم کے کپٹان بابر آزم انشاءاللہ ٹوفی لے کر پاکستان لوٹیں گے اسی امید رشدوں کے ساتھ اللہ حافظ